جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے فذکر بالقرآن میں یخاف وعید جو میرے وعدہ وعید سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے دعوت دے مثلا یہ آیت لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سنائیں و اللہ تعالیٰ کا حوصلہ اتنا ہے کسی کا اتنا حوصلہ نہیں لیکن جب لوگ اللہ کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ نے شکوا کیا اپنے بندوں سے وما قدر اللہ حق کا قدر ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا اب اس سید کی دعوت دیں واقعی ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور غیر حاضر ہیں وسوس سے آ رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ یاد نہیں آ رہے ہیں دنیا کی باتیں یاد آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی ناقدری ہو رہی ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے الرحمن فسح البحی خبیرہ رحمان کی شان پوچھنی ہے کسی خبردار بندے سے پوچھو جو اللہ کو جانتا پہچانتا ہے اپنے رازوں کو نہ پہچانے تو محتاجِ ملوک گر پہچانے تو ہے تیرے گدہ داروں جم اللہ میں اکمال نے کہا اگر اپنے رب کو پہچان لے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی تیرے غلام بن جائے گی اور اگر نہیں پہچانے گا تو پھر تمہیں امیروں کا غلام بننا پڑے گا جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحیات